اسلام علیکم میرا نام راکر عثمان جوید ہے اور میں مہر امراض میدہ اوجیگر ہوں اور جوید پولی کلینکل پرائٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج جس ٹوپک کو ہم نے سلیکٹ کیا عوام کے اندر جو اگاہی پیدا کرنے کے لیے وہ بڑا ہی کومن ٹوپک ہے اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ جو ہے دو چار ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیکٹوز انٹولرنس یعنی دودھ یا دودھ سے بنیو چیزوں کے ساتھ جو ہے پرابلم ہو جانا اگر عام لوگت میں بات کرتے چلیں تو قریب دنیا کے اندر ستر فیصد ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بیماری سے اور اس مسئلے کے ساتھ جو ہیں وہ دو چار ہیں اور ان کے اندر یہ پرابلم سالہ سال رہتی ہے ایون دو کچھ لوگوں کے اندر بچمن کے ساتھ ہی یہ چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے لیکن عام طور پر یہ اتنی جلی ڈیاغنوز نہیں ہوتی اور لیٹر سٹیجز آف لائف کے اندر جا کے اس کا ڈیاغنوز بنتا ہے عام طور پر لیکٹوز ہے کیا بیسکلی لیکٹوز بیسکلی ایک ملک شگر ہے جو کہ نیچرلی آپ کے دودھ کے اندر یا جو ڈیری پرڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ آپ کے جسم کے اندر ایک سپیشل ہارمون اللہ تعالی نے بنایا ہوتا ہے جو کہتے ہیں لیکٹیس جو کہ اس کی ڈیجیشن میں اس کی فرمنٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر جو لوگ دودھ دہین دیری کی پرڈکٹ چیز، کریم وغیرہ جو یوز کر سکتے ہیں وہ اس کی وجہ سے یوز کر سکتے ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے اندر یہ ہارمون نیچرلی ڈیفیشنٹ ہوتا ہے یا جن کے اندر یہ ہارمون موجود نہیں ہوتا ان کے اندر پھر جو ہے وہ پرابلم آئیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس یعنی کہ ان کے اندر ایسا انزائن لیکٹیس موجود ہی نہیں ہے جو کہ اس کو کنورجن میں لے کے آ سکے اور وہ دور یا دور سے بنی ہوئی چیزوں کو ڈیجیسٹ کر سکے اس کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے عام طور پر چب یہ انزائن ڈیفیشنٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ کی جو نورمل ڈیری پرڈکٹس ہیں ان کو لینے کی ان کو استعمال کرنے کی جو قوت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کے سمٹمز کس طرح آتے ہیں اور آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ جو آپ لیکٹوز انٹالرینٹ ہے عام طور پر ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز کھا لیا بٹر کھا لیا ملک لے لیا دہیں لے لیا یا کوئی اس طرح کا ڈیری پرڈکٹ لے لیا تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو ڈیریہ ہو سکتا ہے آپ کو بلوٹنگ ہو سکتا ہے مطلب آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے سینے میں جلن ہو سکتی ہے بوجھ پڑ سکتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اُلٹی امتلی کی جو کیفیت ہے وہ تاری ہو سکتی ہے جیسے ہی آپ ملک پروڈکٹ کوئی بھی لیں اور یہ سارے سمٹمز آنے لگ پڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں لیکٹوز انٹالرینٹ ہیں اور آپ کو ڈاکٹر یا فیزیشن کو دکھانے کی ضرورت ہے اب اس کے اندر عام طور پر ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ بھی موجود ہیں جن سے ہم افرم کر سکتے ہیں کہ آپ واقعی الیکٹوز انٹالرینٹ ہیں یا نہیں ہیں جس کے اندر ہائیڈروجن بریت تیسٹ ایک ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہمیں اس بات کی جو ہے تصدیق کر دیتا ہے کہ آپ واقعی ایک پرابلم کے ساتھ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو امیجیٹ میڈیکل اٹنشن کی ضرورت ہے عام طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دودھ وغیرہ ویسے تو حضر نہیں ہوتا لیکن اگر وہ اس کی فارم چینج کر لیں جس طرح چائے پی لیں ہلکے دودھ کے ساتھ یا پھر ملشک وغیرہ بنا لیں تو وہ کچھ حد تک ان کو ڈجیسٹ ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بوٹی اس کے ساتھ آپٹ کر گی ہوئے پھر آج کل کچھ ایسی پروڈکٹس موجود ہیں جن کے اندر لیکٹوز فری ہوتا ہے مارکٹ کے اندر بہت سے ایسے دودھ ایویلبل ہیں جو کلیکٹوز فری ہیں جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کنزیوم کر کے اپنی جو آئر ملک سے ریلیٹڈ انرجیز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں عام طور پر آپ کو پتے ملک کے اندر جو ہے وہ کلشم ہوتا یا ڈیری پروڈکٹس کے اندر کلشم ہوتا ہے جو آپ کی بون سٹرنس کے لیے آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے عام طور پر جو آر ڈی ہے مطلب جو ریجسٹرڈ ڈائیٹری اللونس آپ کا ڈیلی کا ہوتا ہے اس کے اندر تقریبا آپ کو ہزار میلی گرام کلشم لینے کی ضرورت ہے جس کا مطلب یہ کم سے کم دو سے تین گلاس دودھ کے آپ کی ڈائیٹ کے اندر موجود ہوں لیکن عام طور پر ہم لوگ وہ ڈائیٹ نہیں لے پا رہے ہوتے اور جو سپیسیفکلی لیکٹوز انٹولرنٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کلشم اپنی جسم کے اندر نہیں پورا کھر ہے جس کی ویسے ہڈیوں کا بربرا پن یا کڑال پر جانا کومن ہوتا ہے اور ان کو کلشم لیٹیڈ ایفیشنسی جو ہیں وہ بہت زیادہ آنے لگ پڑتی ہیں تو اس طرح کے سلسلے کے اندر چب ہمارے پاس اپشن آئے تھے کہ ہمارے پاس لیکٹوز فری ملک ہے پھر آپ کچھ ادوائیات ایسی آگئی جو کہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں بیفور ایوری میل یا کوئی بھی دیر پروڈکٹ یوز کرنے سے پہلے تاکہ وہ آپ کی ڈیجیشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور آپ کی جو انزائم کی کنورجن ہے لیکٹیز کی لیکٹیز کی فرمنٹیشنز ہیں ان ساروں میں آپ کو ہیلپ کر سکیں اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ روز مرہ کی جو روٹین ہے وہ کم جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو آپ کو مسائل آ رہے تھے بہتر ہو سکتے ہیں اگر ان تمام چیزوں کے باوجود جو گریلو ٹوٹ کے اگر آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو کوئی موثر طور پر حل نہیں مل رہا تو آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی جو ہے تشکیش جو ہے پروپر کر لیں اور آپ کو پروپر گائیڈیڈ میڈیکیشنز ڈائیٹ چارٹس اور ہر چیز کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پروپر گائیڈنس پروائیڈ کریں تاکہ آپ کی جو روز مرہ کے معاملات ہیں ان کے اندر آپ کو پروبلم نہ ہو آپ مزید کچھ جانا چاہیں تو آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بہتر معاملت کر سکیں بہت شکریہ